اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹ امیدیاں پچھے ہوں گے میں پیر صاحب کی خدمت پیز ہوں پریکٹس کے ساتھ اس پریکٹس میں توڑا سا چھوڑا سا ایشو ہے ہم اس کو مل کے سوال کریں گے کوئی ایشو نہیں سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں الکی پلکے سے انٹر کنورجن ہے ایک دوسرے کے اندر دیکھیں سوال کیا ہے پریکٹس کیا ہے پریشور آف آٹموسپیر یہ کہہ رہے آٹموسپیر کا جو پریشور ہے مونٹ ایوریسٹ کی بات کر رہا ہے کہتے ہیں مونٹ ایوریسٹ میں جو پریشور ہے آٹموسپیر کا وہ کتنا ہے دوسر دوسر کتنا ہے دوسر ستر ٹور یہ کہہ رہے ریپریزنٹ دا پریشور ان آٹموسپیر یہ کہہ رہے آٹموسپیر میں اس کو ریپریزنٹ کرو پھر میلی بار دیکھیں بار کے ساتھ لگائے چوٹا ایم چوٹا ایم جب بھی لکھا جائے اس کا مطلب ہے ہم میلی کی بات کر رہے میلی کا مطلب ہے تاؤزنٹ ٹھیک ہے اچھا پی ایس آئی پی ایس آئی کا مطلب کیا ہے پونڈ سکوائر پریش ٹھیک تو چلیں پہلے ایسے کرتے ہیں پہلے ایسے کرتے ہیں سٹیک ٹو سٹیک آئی ایسے چلتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے دو میڈ میں حال ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں گبرانی کی ضرورت نہیں ہے پہلے کیا کرتے ہیں اے پارٹ جو ہے اے پارٹ یہ کہہ رہا ہے کہ دو سو ستر جو ٹار ہے کیا ہے دو سو ستر جو ٹار ہے آپ اسے چینج کرو ایٹی ایم میں کس میں چینج کرو ایٹی ایم میں ٹھیک بڑا آسان ہے بڑا دلچسپ ہے ٹھیک یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ہوتے ہیں سات سو ساٹھ ٹار مطلب سات سو ساٹھ ٹار پر ایٹی ایم ہوتا ہے پر ایٹی ایم یہ ریلیشن ہے دیکھیں ایک ایٹی ایم میں کتنے ٹار ہوتے ہیں سات سو ساٹھ ٹار مطلب سات سو ساٹھ ٹار پر ایٹی ایم ٹھیک اب میں کیا کر رہا ہوں اس ویلیو کو دو دفعہ دیکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو میٹمیٹکس کا تھوڑا بہت پہچان ہو سکے آپ کیلئے آسانی ہو اکثر سن کے سر میں ابھی اس ویلیو کے ساتھ اس کو ذرب دے کے چیک کرو یا تقسیم دے کے چیک کرو بابا دو دفعہ ویلیو کو لکھو ذرب کو بھی چیک کرو تقسیم کو بھی چیک کرو جس سے یونٹ کٹ رہا ہو وہی راستہ ہے آپ کے لئے کوئی اشوہ نہیں ہے اس میں سوچنی کی ضبط نہیں ہے ٹھیک ہے صرف اس ویلیو کو یاد رکھ رہا ہے بس ٹھیک ہے اس کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں میں اس ویلیو کو دو دفعہ لکھ رہا ہوں دو سو ستر ٹار پھر لکھ رہا ہوں دو سو ستر ٹار ٹھیک ایک دفعہ میں اس ویلیو کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے کر کے چیک کرتا ہوں سات سو ساٹھ ٹار پر ایٹی ایم کیا تقسیم بہتر رہے گا یا یا سوری یا ضرب بہتر رہے گا یا تقسیم تو چلی تقسیم کر کے بھی چیک کرتا ہوں سات سو ساٹھ ٹار پر ایٹی ایم سب سے پہنی بات کون سا یونٹ کس کی ساتھ کٹ رہا ہے دیکھیں ٹار ٹار کے ساتھ ملٹیپلائے کچھ سکوائر بن جائے گا اس کا مطلب ہے جو آپ سوچ رہے تھے جو آپ سوچ رہے تھے کی ضرب بہتر رہے گا غلط تقسیم بہتر رہے گا آپ کو ایسا کیوں دیکھو یونٹی یونٹی کو کاٹ رہا ہے ٹار ٹار کو کاٹ دے گا نومینیٹر ڈی نومینیٹر ڈی نومینیٹر کا نومینیٹر اوپر آ dramatically نومینیٹر بن جائے گا اس کا مطلب ہے کہ میں دو سو ستر کو اگر تقسیم کر دوں کس پہ؟ سات سو ساٹھ پہ کس پہ؟ سات سو ساٹھ پہ تو میرے پاس کیا ویڈیو آتی ہے؟ چلے چیک کرتے ہیں دو سو ستر کو میں تقسیم کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں؟ دو سو ستر کو میں تقسیم کر رہا ہوں سات سو ساٹھ پہ ٹھیک ہے؟ سات سو ساٹھ پہ میں نے اس کو تقسیم کیا تو یہ ویڈیو میرے پاس بنی zero point three five five two six بس کافی ہے کافی اتنی بڑی ویلیو ٹھیک ہے point three five five two six three two six two six three بس کافی اتنی ٹھیک ہے یہ کیا ہوا یہ ایٹی ایم میں ویلیو چلی آپ کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں وہ آپ کو ٹار میں ویلیو دے رہا ہے کہہ رہے ایٹی ایم میں چینج کرو آپ نے چینج کر دیا اب وہ کہہ رہے کہ ایٹی ایم سے ملی بار ملی بار میں جاؤ یار یہ تو آپ کو پتا ہے آپ آٹمو سپیر میں بار میں تو جا سکتے ہو پہلے بار میں چلے جاؤ کوئی ایشو نہیں ہے بار کو بعد ملی بار میں چینج کر دی بار اور ملی بار کا ریلیشن تو تاوزنٹ کا ہے ٹھیک ہے وہی بات دیکھیں ہماری پاس آتا ہے بی بار بی بار اب بی پارٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے زیرو پوائنٹ تھری ٹھیک فائی فائی ٹو سکس تھے ٹھیک ہے ایٹی ایم والی ویلیو ہے یہ آپ سے کہہ رہا ہے یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہاں پہ چلے جاؤ اس کو چینج کرو ملی بار میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس ٹھونٹ پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹا الکا پلکا سوچتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں میلی کو گولی مارو پہلے میں سر جب ایک کلاس پہ کہتا ہوں کہ میلی کو گولی مارو سوٹانس پڑھتے ہیں سر کیا گولی مارو بابا میلی کو دفعہ کرو پہلے بار میں چلے جاؤ پھر اس کے بعد میلی بار میں چلے جاؤ کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھیں آپ ایسے کرو ایٹی ایم سے چلے جاؤ بار میں بار کے بعد میلی بار میں چلے جاؤ مطلب دو سٹیپ سے آپ اس اس سٹیپ کو پرفارم کر سکتے ہو ٹھیک تو چلیں اب غور سنیں ایک آٹموسپیر میں ہوتی ہیں دس تیرہ پچیس بار نہیں دس تیرہ پچیس پوائنٹ ادھر آئے گا ون پوائنٹ زیرو ون تری ٹو فائی میں اکثر سٹوٹ پیدا ہوں یہ نمبر کی طور پیاد رکھا کرو دس تیرہ پچیس پوائنٹ لگا دو ایک کے بعد ٹھیک ہے بار بار پار ایٹیم ایک ریلیشن یہ ہے ٹھیک ہے دوسرا ون بار ون بار از ایکول ٹو ٹن ریس ٹو پاور ٹری ملی بار پار بار ایک ریلیشن یہ ہے کتنا آسان ہے دیکھیں اٹموسپیر میں کہا چلے جب بار میں تو چلے ایسے کرو کہ اٹموسپیر والی مینیو کو پھر دو دفعہ نکھو تاکہ آپ کو پتا رہے کہ آپ جب اٹموسپیر سے بار میں جا رہے تو کیا ضرب بہتر رہے گا یا تقسیم بہتر رہے گا ٹرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اس میرے کو تو دفعہ لکھ رہا ہوں 0.355263 اٹم پھر میں لکھ رہا ہوں 0.355263 اٹم پہلے میں اس کو ایسے کرتا ہوں 10 13 25 بار اٹم ضرب کر کے چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے اشارے بھی میں نہیں لگا لیا ٹھیک ہے یا پھر تقسیم کر کے چیک کرتا ہوں 1 sorry 10 13 25 بار پر اٹم ٹھیک ہے اب سب سے پہلے دیکھیں ہاں ہاں ضرب بہتر رہے گا ہو ہو ضرب بہتر رہے گا کیوں کیونکہ دیکھیں اٹم اٹم کو کارٹ دے گا انسربار پہ آ جائے گا تقسیم بہتر نہیں رہے گا تقسیم بہتر نہیں رہے گا ٹھیک اس کا مطلب ہے جو پتہ چل گیا کہ تقسیم بہتر نہیں رہے گا تو دفعہ کرو تقسیم کو ٹھیک ضرب دیکھے چیک کرتے ہیں ضرب دیکھے چیک کرتے ہیں ٹھیک ضرب کیا ہے 0.355263 ٹھیک ضرب ضرب دے دیتے ہیں 1.0 مطلب 10 13 15 10 13 15 کے ساتھ ضرب دیکھے چیک کرتے ہیں تو یہ ویلیو ہمارے پاس بن جائے گی 0.3599 997 9970 ٹھیک یہ ہمارے پاس کس میں چلے جائے گی باہر میں چلے جائے گی اب باہر سے ملی باہر میں چلے جاؤ ہاں وہ ایڈیشن آپ کو معلوم ہے نا ملی باہر میں ٹھیک اب باہر سے ملی باہر میں جاؤ گے تو میرے خیال میں پھر کیا بہتر رہے گا ضرب بہتر رہے گا اس کا مطلب ہے 0.3599 970 بار ٹھیک بار ضرب کس کیسا ضرب دوگے ضرب دوگے تینڈریسٹ پاور 3 بار پر بار آہ بار بار کو کار دے گا اس کا مطلب ہے آپ کے پاس بیلیو آٹیمیٹکلی چلی گئی 0.3599 سیڈریسٹ پاور 3 میلی بار یہ آپ کے پاس بیلیو آگئی اتنی سی بات تھی خامخواہ سٹوڈنٹ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک آچھا اب پی ایس آئی میں چینج کر دو پی ایس آئی کی ایسی کی کسی میں سکرنشوٹ لینا ہو تو لے سکتا ہے میرے پاس جگہ کم ہے سکرنشوٹ لے چکے ہوں گے غالباً میں اس پورشن کو صاف کروں گا میں اس پورشن کو صاف کروں گا ٹھیک آچھا چلے سکرنشوٹ لے 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 چلے سک چینج کر سکتے ہو میری کیا کہا آسانی سے چینج کر سکتے ہو دیکھیں مطبب پی ایس آئی میں یہ آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ برابر ہے برابر ہے چودہ اشارہ ساتھ بار ایٹی ایم یہ دیکھیں یہ ریلیشن ہے یہ ریلیشن ہے پی ایس آئی میں چینج کر سکتے ہو آسانی سے چینج کر سکتے ہو کیسے چینج کر سکتے ہو آپ اسٹار والی ویلیو کو دو دفع لیو کو سوری ایٹیم والی ویلیو کو دو دفع لیو کو ایٹیم والی ویلیو کیا تھی یہ 0.355263 ایٹی ایم ٹھیک ہے فیلی کو 0.355263 ایٹی ایم پہلے اس کو چیک کرو ضرب دیکھیں ٹھیک ہے چودہ اشارہ سات پی ایس ای پر ایٹی ایم پھر تقسیم کر کے چیک کرو چودہ اشارہ سات پی ایس ای پر ایٹی ایم ٹھیک ہے دیکھیں ایٹی ایم ایٹی ایم کو اوہو تقسیم بہتر رہے گا کیا بہتر رہے گا تقسیم سوری سوری زرب 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 سوری 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 یار زرب سپیڈ کی وجہ سے ہوا یہ تقسیم بہتر نہیں رہے گا ٹھیک ہے آچھا زرب کر سکتے ہو نا تو کھر لو زرب یار کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں 0.355263 ٹھیک ہے زرب زرب چودہ اشارہ سات ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 5.222 بس کافی ہے کس چیز میں چلا گیا PSI میں یہ تھا آپ کے پاس چھوٹا نمریکل جسے ہم پریکٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں پریکٹس کہتے ہیں ٹھیک یہ اس کا دوسرا جو پارٹ تھا توڑا سا کمپلیکس کمپلیکس تو سورنڈ کیلئے تھا ٹیچرز کیلئے تھا کمپلیکس نہیں ہوتا تو اب ہم اس ٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ابھی ہم جناب انشاءاللہ گیسز لاسٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے بڑا مزہ آنے والا ہے بڑے پیچرز ٹوپک آنے والے ہیں بوائز لا چارس لا اکثر سٹونڈ میں پسے ہوتے ہیں یہ ٹوپک ایسے ہیں نائن ٹینٹھ لیول میں بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں اور یہاں پہ بے پیسی میں ہم تھوڑا سا ایڈوانسمنٹ کی طرف سوچیں گے تھوڑا سا ایڈوانس پروگرام اس میں چلائیں گے تھوڑا سا ہم اس کو بہتر سمجھ دیں گے کوشش کریں گے ٹھیک تو دعاو میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت ہی جل نیکس ٹوڈیو کی سطح ضروں گا اللہ حافظ